سیری کوٹ سیری کوٹ کا وزٹ کیا جائے تو آج ہم نے پلان بنایا ہے سیری کوٹ کا تو یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہ مظفر آباد سیٹی سے اس کا جو اپراکسی میٹلی جو دسٹنس ہے وہ پندرہ کلومیٹر ہے تو آج ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت ہی سپیشل ویڈیو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیں چلتے ہیں ہماری منزل کی جانب ہمارے ساتھ رہی گا جڑے رہیے گا تو چلیں لیٹس پروڈ ہم نے جو کہ اپنا جو سٹارٹ کیا تھا نوچی بریج سے کیا تھا نوچی بریج کو فالو کرتے ہوئے اسی روڑ پہ ہم نے جو بائی پاس روڑ بائی پاس روڑ اس کو فالو کرتے ہیں یہ جو روڑ ہے یہ سیدھے آگے نیلم کی طرف جا رہی ہے یہی سے ہم جو ٹرن کریں گے سیری کوڑ کی طرف یہ جو روڑ ہے یہاں سے ہم نے اوپر کی طرف ٹرن کرنا ہے اور یہ ہمیں سیری کوڑ کی جانب لے کے جائے گا جبکہ یہ والا جو روڑ ہے یہ ہمیں وادی نیلم کی طرف لے کے جائے گا تو چلیں چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لیٹس مو اس وقت ہم موجود ہیں دبگلی کے مقام پہ یہ جو راستہ ہے یہ جو چوک ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے ہم جو سیدھا یہ روڑ یہ آ رہا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں ہم سیری کوڑ کے مقام پہ چلے جائیں گے اور سیدھا اگر اس روڑ کو فالو کرے تو یہ صوبہ حیبر پکتوخہ کی طرف جا رہا ہے اور یہ ہمیں جو ہے بالا کوڑ کی طرف یہ لے کے جائے گا جو سے جانا چاہ رہے ہیں سیری کوڑ تو وہ اس روڑ کو فالو کریں گے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں تک جو روڑ ہے وہ پختہ روڑ ہے کارپیٹر روڑ ہے لیکن یہاں سے آگے جو روڑ ہے وہ کچھا روڑ ہے اور اگر یہاں سے آگے آپ نے جانا اگر تو آپ اپنی گاڑی لاتے ہیں تو وہ فور بائی فور گاڑی لے گیا اس کے علاوہ یہاں پہ جو جیپیں ہیں یہ مجود ہوتی ہیں رینڈ پہ تو یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ آنر ہیں اس جیپ کے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی لے کے جاتا ہے سیری کوڑ تک اچھا ادنان بھائی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی فیملی آتی ہے اس کے پاس جو ہے وہ گاڑی چھوٹی کوئی کار ہے تو وہ یہاں سے اوپر تو نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کو پتہ یہاں سے اوپر سارا کچھا روڑ ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آپ سے یہاں پہ رینڈ پہ گاڑی لے کے جاتی ہے تو کیا اس کا رینٹ ہوگا رینٹ واپس 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 جانے کا چھوڑنے کا ہے یہ تین ہزار بیا اچھا اگر آپ صرف وہاں پہ چھوڑ کے آئیں گے تو تین ہزار بیا چھیک ہے آنا جانا ہے اگر وہ دو ڈائی گھنٹے میں آ جائے کرے تو پھر اس پہ پانچ ہزار بیا لیتے ہیں صحیح اگر وہ سٹیک رہے گاڑی کا رات کو بھی ادھر ساتھ گاڑی کا پھر ہم اس صاحب سے سات ہزار چھے ہزار اچھا اگر رات کو رہاں رکتے وہاں آپ رکتے ہیں سٹیک کرتے ہیں تو آپ سات ہزار پہ چھے ہزار سات ہزار چارجز لیں گے چھیک ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں آپ کو جو جیپ ہے اس کی سولت میسر ہے اگر آپ کے پاس چھوٹی گاڑی ہے آپ یہاں تک اس کو یہاں پہ پار کر کے یہاں سے جیپ لے کے جا سکتے ہیں سارا بائیو ڈیٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں جو رینٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس انفارمیشن کو فالو کریں گے اور ہم چلتے ہیں سری کوڑ کے جانب ہمارے ساتھ رہیے گا let's move موسیقی انتظار کی گھڑیاں ہتم ہو چکی ہیں ہم اس وقت سری کوڑ کے مقام پہ موجود ہیں ہمارے اگر آپ کو کیمرہ میں دکھا سکیں تو بہت خوبصورت قسم کا یہ ویو ہے بہت خوبصورت سپارٹ ہے بے شک راستہ بہت مشکل تھا بہت ہی تھکن ہوئی ہمیں کیونکہ سفر اتنا مشکل تھا روڈ بہت بری حالت تھی روڈ کی اور میں آپ کو کچھ سجیشنز ضرور دوں گا وہ حضرات جن کے اپنی گاڑیاں ہیں اور ان کو پہاڑی علاقوں کی جو ڈرائیو ہے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کائنلی اپنی گاڑیاں یہاں جو ہمارا یہ جو چوکی تھی پولیس کی جو شہیر گلی کے مقام پہ ہے وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے وہ جو رینڈ کی گاڑیاں ہیں جو جیپس ہیں پولیس ان پہ جائیں کیونکہ وہ ایکسپیرینس ڈرائیوئر ہیں ان کا ڈیلی کا کام ہے اپنی جان کو جوکن میں نہ ڈالیے گا اور اس کے علاوہ بائیکرز سے میں یہ سپیشل کہوں گا کہ بائیک لے کے نہ جائیے کیونکہ وہاں جو روڈ کی کنڈیشن آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھی ہوگی بہت بری ہے ہمیں بھی ایکسپیرینس نہیں تھا پہلی بار گئے تھے بڑا بیڈ ایکسپیرینس رائز کا برحال یہاں پہ آکے ہمیں سفر کی جتنی بھی تھکن تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ یہاں بہت خوبصورت سپارٹ ہے ریل جو گاؤں کی لائف فین ہے وہ یہاں دیکھنے کو ملتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو ویلاک ہے وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا میں آپ سے ایک التماس ضرور کروں گا کہ وہ بھائی جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو کمپلیٹ واج کریں لائک اور کمیٹس کرنا نہ بولیے گا کیونکہ آپ کے لائک اور کمیٹس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور مزید محنت سے کام کرنے کو جی جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے محضبان زبیر مدوان اور کیمرہ میں ساکر صادق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ